السلام علیکم ناظرین آج کی وڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں سلاودینی یوبی سیریز کے بولم سیونٹین کے پارٹ پن کے بارے میں اپسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں کہ سلاودینی یوبی کے قبلے میں گریگور اور سلاودینی یوبی آمنے سامنے ہوتے ہیں اور سلاودینی یوبی گریگور سے کہتے ہیں ہم زمینوں کو خون سے سراب کر کے اپنا گھر بناتے ہیں اب وطن کے لیے خون باہنے کا وقت آ گیا ہے تو گریگور کہتا ہے میں نے یہ جگہ خون باہ کر حاصل کی ہے لیکن اب تمہاری باری ہے یہ سنتے ساتھی سلاودینی یوبی اللہ کا نام لے کر سلیبیوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں عرفہ ایک دم سے آگے بڑھ کر سوفیہ کے رسکیں کارٹ ڈالتا ہے دیکھتے دیکھتے سب لوگ آزاد ہو جاتے ہیں اور اس لڑائی میں سلاودینی یوبی کا ساتھ دیتے ہیں دوسری جانب اپرام میعودود کے پنجو میں ہوتا ہے اور میعودود اس سے کہتا ہے تم اس سے بچ نہیں سکتے کافر تو سیمون آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے کوئی بھی جناب اپرام پر تلوار نہیں تان سکتا مگر بے بوروز کی تلوار گرا کر تلوار اس کے گلے پر بھی تان لیتا ہے اپرام میعودود سے پوچھتا ہے ہم جبکہ یہاں ایک معاہدہ کرنے آئے ہیں تو تلوار کھینجنے کا کیا مطلب ہے یہ سنتے ساتھی میعودود سپاہیوں کو آواز دیتا ہے تو اس کی سپاہی چھوپے ہوئے اس لیوی تر اندازوں کو لے کر آتے ہیں انہیں دیکھتے ہوئے میعودود کہتا ہے اگر تم معاہدہ کرنے آئے تھے تو اس کا کیا مطلب ہے جوہبن اپرام کہتا ہے اگر میں نے جال بچایا ہوتا تو اب تک حملے کا حکم دے چکا ہوتا اس سے پہلے سلاودین نے معاہدے کی کاغذ پھار دیئے تھے مجھے تحفظ کو یقینی بنانا تھا اگر تم کچھ بھی کرتے ہو تو سلاودین کا قبلہ تباہ ہو جائے گا جوہبن میعودود مسکراتے ہوئے کہتا ہے سلاودین پہلے ہی قبلہ پر حملہ کر چکا ہے وہ تمہارے اتحادی کے ریگور کو پکڑ لے گا یہ سنتے ساتھی اب رام اور سیمون پر رشان ہو جاتے ہیں قبلہ میں سلاودین ہی بھی اپنے ساتھیوں اور گھر والوں کے ساتھ مسلسل کفار کو جہنم باصل کر رہے ہوتے ہیں امیر اسفیحانی بھی اس جنگ میں ان کا بھرپور ساتھ دے رہے ہوتے ہیں اور فور صوفیہ بھی ساتھ ساتھ لڑ رہے ہوتے ہیں لڑتے لڑتے ایسیس بلند آواز سے کہتے ہیں چلو بھائیو اپنے قبلے کی خاطر لڑو خون کے آخری قطرے تک لڑو اللہ اکبر یہ کہتے ساتھی وہ ایک بر پھر سلیبیو پر کہہ دا دیتے ہیں بوزوگ بھی تیروں کے بجائے تلوار سے اپنے جوہر دکھا رہا ہوتا ہے لیونارڈ اور گریگور بھی دفاع کی برپور کوشش کر رہی ہوتے ہیں اور سلیبی لباس میں ملبوس اسویہانی کے سپائیوں کو شہد کر دیتے ہیں فاطمہ، حتون، اسمہ اور سریعہ بھی اس لڑائی میں بہادروں کا برپورٹ ساتھ دیتی ہیں سلیبی بالکل بے بس دکھائی دیتے ہیں کافی دیر تک لڑتے لڑتے آخر کار گریگور اور سلاودین یوبی آمنے سامنے آتے ہیں گریگور سلاودین یوبی سے کہتا ہے میں نے تمہارے قبلے میں خون کی ندیہ بہا دی اور تمہارے خاندان کو بھی کچل دیا لیکن سب کچھ صرف تمہیں مارنے کیلئے تھا اور اب میں یہ بھی کروں گا تو سلاودین یوبی کہتے ہیں تم نے جو خون باہیا اس نے انتقام کیا بھڑکا دی اب میں تمہیں اسی خون میں غرد کر دوں گا یہ کہتے ساتھ یہ سلاودین یوبی گریگور پر حملہ آور ہوتے ہیں اور جلد ہی اس کی ایک تلوار گرانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں دوسری جانب جنگل میں ابرامی عدود سے کہتا ہے تم نے ہمیں دھکا دیا تم نے نہ صرف اہد کا صندوق لیا بلکہ تم نے جال بچا کر ہم سے قبلہ بھی چھین لیا ملک میں عدود اس کی قیمت باری ہوگی تم یہ عدود کہتا ہے تم نے غداری سے ہماری زمینوں پر قبضہ کیا اب قیمت ادا کرنے کی باری تمہاری ہیں بھائے بورا ان کے پاس جو سونا ہے لے لو یہ سنکر ابرام کہتا ہے ہم کوئی معایدہ نہیں کر رہے اور تم سونا ضبط کر رہے ہو یہ غلط ہے جوابن میں عدود کہتا ہے یہ غلط نہیں بلکہ ہمارا حق ہے یہ قبلے پر حملہ کر کے خون بہانے کی قیمت ہے میں تمہاری جان لے کر بھی یہ قیمت لے سکتا تھا اب رام کہتا ہے تم نے جو کیا یہ میری توہین ہے اور میں کبھی بھی اپنی توہین برداشت نہیں کر سکتا تم خود کو بڑی مشکل میں ڈھا رہی ہو میعودود اس پر میعودود کہتا ہے اگر مصیبتے ہم پر بارش کی طرح برسیں گے تو ہم ان پر تیار لیں گے تم اپنی پوری کوشش کر لو تاکہ اگلی بار میں تمہارا سر لے سکوں بھائی برائی نہیں جانے دو قبلے میں مسلسل سلیبیوں کا صفایہ ہو رہا ہوتا ہے سلاودین یوبی اور گریگور ایک دوسرے پر تابر توڑ حملے کر رہی ہوتے ہیں گریگور کے ایک زبردست فار سے سلاودین یوبی کی تلوار بھی گر جاتی ہے یہ دیکھ کر سب پر رشان ہو جاتے ہیں اور گریگور کہتا ہے آخری چیز جو تم دیکھو گے وہ میری ہونلاک تلوار ہوگی یہ کہتے ساتھ ہی گریگور حملہ کرتا ہے سلاودین یوبی پھرتی سے نیچے ہوتے ہیں گریگور کا خنجر نکالتے ہیں اور اگلی پل خنجر اس کے آنکھ میں گار دیتے ہیں گریگور شدید تک لیف میں زمین پر گرتا ہے اور آنکھ پر ہاتھ رکھ لیتا ہے سلاودین یوبی اس کی جانب بڑھتے ہیں تو سلیبی سپائی ان پر حملہ کر دیتے ہیں گریگور کو زمین پر پڑا ہوا دیکھ کر لیونارڈ بلند آواز میں گریگور کو پکارتا ہے ادھر جنگل میں میں عدود کی چلے جانے کے بعد سیمون نے خبر پڑتے ہوئے ابراہم سے کہتا ہے جناب سلطان نور الدین نے مدینے میں ہمارے منصوبے کو ناکام بنا دیا گویا یہ کافی نہیں تھا کہ اس نے ہمارے تمام آدمی کو بھی مار ڈالا یہ سن کر ابراہم کو بہت غصاتا ہے اور وہ کہتا ہے انہوں نے ہر طرف سے وار کیا لیکن سب سے بڑا دشکہ میں دھونگا فوراں ہمارے ان آدمیوں کے پاس جاؤ جو جو سلطان نور الدین کا تاقب کر رہے ہیں اور میری طرف سے خبر کا انتظار کرنا سلطان نور الدین اس کی قیمت چکائے گا یہ سنتے ساتھ اسے مون سپائیوں کے ساتھ آگے بڑھ جاتا ہے قبلے میں لیونارڈ بھاگتا بھاگتا گریگور کے پاس آتا ہے گریگور کی ایک آنکھ زیادہ ہو چکی ہوتی ہے لیونارڈ کے زور زور سے جنجوڑنے پر وہ غصے سے کہتا ہے میری آنکھ چلی گی میری تلوار کہا ہے میں اس کا سر اتاروں گا یہ کہتے ساتھ وہ زمین پر سے تلوار اٹھا لیتا ہے اور آگے بڑھنے لگتا ہے تو لیونارڈ اسے رکھتے ہوئے کہتا ہے جناب ہم اس حالت میں لڑ نہیں سکتے ہمیں جانا ہوگا مگر گریگور کہتا ہے میں انہیں مارے بغیر نہیں جاؤں گا تو لیونارڈ کہتا ہے جناب اگر ہم یہاں رکھتے ہیں تو نکل نہیں پائیں گے سپاہیوں ہمارے حفاظت کرو یہ کہتے ساتھی لیونارڈ گریگور کو لے کر پیچھے ہٹ جاتا ہے انہیں بھاگتا ہوا دیکھ کر سلاودین یہ بھی کہتے ہیں ایچسز گریگور کے پیچھے جاؤ پارے سبرائیم چلو یہ سنتے ساتھی ایچسز اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس کے پیچھے بھاگ پڑتے ہیں جنگل میں گریگور آگے بڑھتے بڑھتے پرڑ جاتا ہے اور کہتا ہے ہم واپس نہیں جائیں گے ہم واپس نہیں جائیں گے سلاودین نے میری آنکھ ضائع کر دی کیا تم جانتے ہو کہ ایک جنگجو کے لیے اپنی آنکھ کھو دینے کا کیا مطلب ہے تم بالکل نہیں جانتے میری آنکھ ضائع ہوئی ہے سلاودین بھی جان سے ہاتھ دوے گا تو لیونارڈ کہتا ہے جناب سلاودین نے پہلے ہی قبلہ لے لیا اب جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے یہ کہتے ساتھی وہ ایک بار پھر گریگور کو لے کر آگے بڑھ جاتا ہے ایسے ساتھیوں کے ساتھ مسلسل ان کا تاکب کر رہی ہوتے ہیں ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں وکٹوریا ابرام کے ساتھ ایک چوٹی پر کھڑے ہو کر قبلے کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے اور غزر سے کہتی ہے تم نہ توہد کے صندوق کو واپس لاسکے اور نہ ہی قبلے کی افاظت کرسکے تم ان کی چالوں میں گر گئے اور ان کے جال میں بھنس گئے تم نے سب کچھ برباد کر دیا تو ابرام کہتا ہے میں ان سے اتنی قیمت لوں گا کہ وہ ایسا کرنے پر پشتائیں گے وکٹوریا پوچھتی ہے تم کس قیمت کی بات کر رہے ہو ہاں دیکھو ہم نے قبلہ گواں دیا مزید یہ کہ گریگور بھی وہاں تھا وہ ہماری جنگی قوت ہے اگر سلاودین نے اسے یہ رمال بنا لیا تو کیا ہوگا اس لئے میں کمانڈر وہاں پہ آ کر وکٹوریا سے کہتا ہے ہم نے راستے میں اپنے زخمی سپائیوں کو باگتے ہوئی دیکھا کمانڈر گریگور پیچھے آٹ گئے ہیں لیکن وہ زخمی ہیں سلاودین کے آدمی بھی ان کی پیچھے ہیں یہ سن کر وکٹوریا کہتی ہے ہمیں ان تک پہنچنا ہوگا اس سے پہلے کہ سلاودین گریگور کو پکڑ لے یہ کہتے ہیں ساتھ وہ سب آگے بڑھ جاتے ہیں قبلے میں جنگ کے بعد سلاودین یوبی سپائیوں سے کہتے ہیں زخمیوں کے دیکھ بال کرو ساتھ ہی فاطمہ خاتون اور امیر ایوب باری باری سلاودین یوبی سے گلے ملتے ہیں سوریہ بھی سلاودین یوبی سے کہتی ہے ہم نے ہمیشہ آپ کے لئے دعا کی اور آپ کا انتظار کیا اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہماری دعائیں قبول کی تو سلاودین یوبی کہتے ہیں آپ ان کے آگے نہیں چکے یہ آپ کی بہادری ہے جس نے میری تلوار کو تیز اور میری دل کو مضبوط کیا پھر سوفیہ کہتی ہے میں یہاں آپ کے خاندان کو بچانے آئی تھی لیکن بدقسمتی سے میں بے نکاب ہو گئی کاش میں وہاں رہ کر آپ کے مزید خدمت کر سکتی جو ابن سلاودین یوبی کہتے ہیں ہمارے لئے آپ نے بہت کچھ برداشت کیا حق ادا ہو گیا سوفیہ اب سے ہمارا گر آپ کا گر ہے اس لئے میں عرفہ وہاں پہ آ کر سلاودین یوبی سے کہتا ہے امیر ترانشاہ نے تمام عیسائیوں کو جمع کیا ہے اور ان سب کو مارنے والا ہے یہ سن کر سلاودین یوبی کو بہت غصاتا ہے اور وہ عرفہ کے ساتھ چل پڑتے ہیں دوسری طرف ترانشاہ نے بجے ہوئے اس لبی سپائیوں کو گھٹنوں کو بل بٹھایا ہوتا ہے اور وہ ان سے کہتا ہے میں تمہارے سرکتوں کو کھلاؤں گا یہ ہمارے دشمنوں کے لئے ایک عبرت ہوگی یہ کہتے ساتھ وہ انہیں مارنے ہی لگتا ہے کہ وہاں پہ آنے والا اس لئے سلاودین یوبی کہتے ہیں رک جو ترانشاہ تو ترانشاہ رکتے ہوئے کہتا ہے اس کا کیا مطلب ہے کیا تمہیں نہیں دیکھا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا اور کیا میں انہیں زندہ چھوڑ دوں گا یہ کہتے ساتھ وہ پھر سے انہیں مارنے لگتا ہے تو اس لئے دنی بھی اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہتے ہیں انہوں نے احتیاط ڈال دیئے ہیں ہم امان طلب کرنے والوں پر وار کریں گے تو ہم میں اور دشمن میں کیا فرق رہ جائے گا ترانشاہ اپنا ہاتھ چھوڑاتے ہوئے کہتا ہے انہوں نے مجھ پر حملہ کیا یہ وہی ہیں جنہوں نے امرے خاندان کا خون باہیا کیا تمہیں یہ سب نظر نہیں آتا جو ابن سلاودینی بھی کہتے ہیں اس سب کا ذمہ دار گریگور ہے میرے آدمیوں سے پکڑنے گئے ہیں میں جب اس کے سر اتاروں گا تو ہمارا انتقام پورا ہو جائے گا ان پر تلوار سے وار کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ سن کر ترانشاہ کہتا ہے مرد رحم سے پیدا ہوتا ہے سلاودین ایک دن یہ رحم تمہیں بڑی مسئبت میں ڈال دے گا پھر یہ تم پر رحم نہیں دکھائیں گے یہ کہتے ساتھی ترانشاہ چلا جاتا ہے اور سلاودینی بھی ادریس اور عرفہ سے کہتے ہیں ان کے زخموں کی دیکھ بال کرو انہیں کھانو اور پانی دو پھر انہیں آزاد کر دینا تاکہ یہ دوبارہ میرے سامنے نہ آئیں یہ کہتے ساتھی سلاودینی بھی چلے جاتے ہیں ادھر سلاودینی بھی کے ساتھی گریگور اور کمانڈر تک جا پہنچتے ہیں انہیں دیکھ کر گریگور کہتا ہے آنکھ کے بدلے آنکھ میں تم سب کو مار ڈالوں گا تو ایچسز کہتے ہیں تم اب ہم سے بچ نہیں سکتے تمہارا انجام آ چکا ہے یہ سن کر گریگور کہتا ہے اگر آج ہم بھرنے والے ہیں تو میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا اس کے ساتھی سلاودینی بھی کے ساتھی ان پر حملہ آور ہوتے ہیں مگر اب رام اور وکٹوریا سپائیوں کے ساتھ وہاں پہنچ جاتے ہیں اور وکٹوریا کے کہنے پر مزید سپائی ان کی جانب بڑھتے ہیں جو کام ریاست نہیں کر سکی وہ اس نے اکیلے کر دکھایا تم یہ عدود کہتا ہے کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں نے اس کے بارے میں نہیں سوچا اس واقعے میں شیر کا حصہ ہمارا ہے میں نے اب تک سلاودین کو جیتنے نہیں دیا اور نہ ہی میں اسے جیتنے دوں گا کرتے گن قبلے کے صداروں کو مطلع کریں فوراں سلاودین کے قبلے میں ملاقات کے لیے پہنچ جائیں یہ سنتے ساتھی بائی بورا آگے بڑھ جاتا ہے اور ناظرین اپسوٹ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی سے کلک کر دیں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال اللہ نگے بان